ہلو رام رام سبی کو کیسے ہیں آپ سبی لوگ تو آپ لوگ سوچیں گے میں مو باندھ کے کہاں جا رہی ہوں آج بہت زیادہ دھوپ ہے اور میں اور دیپو نکل گئے ہیں جا رہے ہیں پال گھر کیونکہ آج ان کا برڈے ہے تو میں سوچی کہ ہم لوگ پرامنس بابا کے پاس کبھی نہیں گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے آتے ہیں تھوڑا درشن کر کے آتے ہیں تو بس ہم لوگ نکل گئے ہیں اور اپنے بائک سے ہی جا رہے ہیں پال گھر ہم لوگ پال گھر سے پچیس کلومیٹر اور آگے چلے گئے تھے پتہ ہی نہیں چلا وہاں پہ پوچھے تو ابھی ریٹرن ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں پرامنس بابا کے آشرم میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا پرامنس بابا کا آشرم بہت بڑا آشرم ہے بہت بڑا آشرم ہے بہت بڑا اور بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے ایک دم مطلب دل کو بڑا شکون لگا اور اور میرا بڑے اور یہاں پہ میں آیا تھا درسان کرنے کے لئے تو دیکھیں مجھے بابا نے کیا کیا دیا ایک ایک یہ بک دیئے یتھارت گیتہ دیئے پڑھنے کے لئے دوسری بک دیئے امرت باڑی تیسری بک دیئے بھجان کس کا کریں اور چوتھی بک دیئے میں کون ہوں میں کون ہوں جانو آپ کون ہوں آپ کون ہوں جانو تو پوچھتا ہوں کہ میں ہوں کون یہاں پہ بھنڈی لگائی ہوئی ہے دیکھوں کتنا اچھے سکتم پھاری ہے بڑا بڑا بہت بڑا ہے بہت اچھا سا ہے ہم لوگ چار گھنٹا ٹرول کرنے کے بعد بائک چلا کے دیپو تب یہاں پہ پہنچے ہیں اتنا ہم لوگ بہت آگے چلے گئے تھے یہ پال گھر میں ہے اور پال گھر سے ہم لوگ کرے پچیس کلومیٹر آگے چلے گئے تھے اور آگے چلے گئے تھے پھر وہاں سے ریٹون آئے پھر اندر ہے مہاراج کا دیکھ بہت بڑا ہے یہ دیکھیں اور اتنا مطلب اچھا اگدم سامتی ہے شکون یہ فلاور ہے نا ہاں یہ فلاور ہم لوگ کے گھر میں بھی لگائے ہیں ہم لوگ ابھی پھول آیا بھی ہے اور آئے گا ابھی ایسا ہوا ہے ابھی اتنا چھوٹا چھوٹا ہوا ہے دھوب بہت ہے سامنے ہی وہ ہے سامندر ہے بیچ دل کو سکون بلا یار صحیح کہہ رہا ہے یہ بابا وہ بابا یہ بھگوان یہ بھگوان آدمی دوڑتا ہے بھگوان تو اپنے دل میں ہی ہے اور بہت پیارا دیکھیں میرے کو گھڑول کا فل دیکھا لائٹ پینک بلکل لائٹ پینک بہت پیارا پیارا دیکھ رہا ہے کیسا لگا آپ کو آپ کے بڑڈے پہ میں نے یہاں لے کی آئی آپ کو اچھا لگا نا سکون مجھے مجھے سکون مجھے اچھا لگا کیا کرنا آپ کو ناں رہنے دو یہ پینک پینک کلر کا ہے رانی کلر ہے یہ ریڈ ریڈ ہے اگدام ریڈ ہے یہ اور شامنے بیچ ہے اور یہ رہ گیٹ بہر جانے تو بس اب ہم لوگ ہو سکتے ہیں وائٹ پھول آری ہاں واہت گڑوال پھول بہت پیارا لگ رہے لکھیں بہت خوبصورت پلاور ہے کیا کروگے اتنا مطلو نا وہ دھوپ ہے ملک لے اندر کا پورا بہت پیارا ہے اور وہ مہراج سے اندر اتنا سارا جگہ ہے یہاں پہ اور سامنے بیچ باہر چلتے ہیں اوہ ایلو اری یار بہت تیز دھوپ ہے اتنا آج ہم لوگ بھٹکے ہیں اتنا بھٹکے ہیں نا کیا بولے بیچ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو سامنے کیا رکھو پہنٹو لے جی یہاں پہ پہنٹو لے یہاں پہنٹو لے پہنٹو لے کھائے ہو یہ بیچ ہے سامنے سموندھ رکا کنارہ دکھاں سیدھر اب دیکھیں اب ادھر مطا یہ بہت دھوپ ہے چلیے گھر چلیے نکلتے ہیں گھر کے لیے بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے بابا سے ملکے اور جو بک دیئے ہیں بولے ہیں سبح سام پڑھو بچوں کو بھی پڑھاؤ ہے نا پڑھیں گے نا ڈیلی سب کو بیٹھا کے اور پڑھنا ڈیلی کا ڈیلی پڑھنا ہے ڈیلی پڑھوں گا چلیے چلتے ہیں دھوپ تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ دیکھیں یہ رہا آسرم پرمہنس بابا کا آشرم چلی چلی نکلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے راستے میں پہنچتے ہیں گھر پہ دیکھیں کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں گھر پہ چلیے بہت اچھا لگا سکون لگا یہاں پہ آکے ہیں یہ دیکھیں یہ رہا سماؤ رہی ہے یہ پڑا سماؤ رہا ہے بہت اچھا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے واتا لہے بیٹھا آرام سے راحتو پہر رہے ہیں تو ایسے ہی نکسر ہے ایسے ہی نکسر ہے دیکھیں یہ جنسدہ رہاستہ ہے آہ سنگل سے نا ہی نکلنا پڑے گا کتنا اچھا ہے ادھر بہت اچھا ہے سوچو اتنا اندر ہو بھگوان کیوں اپنا پنایا ہوں گیا تاکہ اگرم سن سان اچھے سے سانتی پوروہ بھگوان بھی دھیان لگا سکے آگے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے راستہ ہے اگرام پورا آپ کو بہت اچھے جگل لے کے آئی نا آپ کے بردے کے دن یہ دیکھو کتا آیا یہ تو ہے اچھے پر کتا آیا پرمہنس بابا یہ پہن کرتا ہے یہ پہن کرتا ہے یہ پہن کرتا ہے یہ پہن کرتا ہے میرے کو یاد تھا ادھا جانے پیٹھوڑا اچھے سے کیا ہوگا ہے اوپر نیچے کر رہے ہیں دنگ سے پیٹھنا ہے تو اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہے ہیں میں صرف ایک چیز بولوں گی آپ لوگ دیان سے صرف راستہ دیکھنا اتنا پیارا راستہ اتنا گزب کا بھیو کہ آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں مطلب یہ لگتا تھا کہ سامنے ہی راستہ ختم ہے کچھ نہیں ہے پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد راستے دیکھتے تھے پورا ہریالی ہریالی اتنا گرینری نا کہ میں کیا ہی بولوں اور ایسے ہی راستہ سمجھ لیجئے اپنے بسائیں کے تھوڑا آگے سے شٹارٹ ہوا بیرار کے تھوڑا آگے سے اور کنٹینیو پال گھر تک ہم لوگوں کو یوں ہی ایسے ہی راستے دیکھیں مطلب بہت اچھا مطلب بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے ایک دم دل خود ہو گیا آپ لوگ ویڈیو میں خالی دھیان دیجئے کی راستے پہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے مطلب بلاس ہمیں جو سکون ملا یہ یہاں پہ نئی نئی بیلڈنگیں بن رہی ہیں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ بھی ڈبلپ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سب نئی نئی بیلڈنگ یہاں پہ بن رہی ہیں لیکن یار کون رہے گا سب کے بس کی بات نہیں ہے یہاں پہ رہنا پورا سناٹا ہے ایک دم بہت کم پبلک ہے بہت دور دور کوئی ایک آگ بیلڈنگ دیکھ رہا ہے لیکن جو بھی بیلڈنگ یہاں پہ بنا رہے لو وہ ایک دم مطلب اچھا بنا رہے ہیں ٹاور ٹائپ میں بنا رہے لو باقی چاروں طرف ہوئی آپ کو دیکھے گا ایک دم سن سپارٹا گھاس یہ دیکھیں یہ بھی ایک بیلڈنگ ہے اچھا یہ بھی یہاں پہ پبلک رہتے بھی ہیں یہ دیکھیں ہم اب لگ گئی ہے بھوک تیپو کریں رہے یار ناستہ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ صبح گھر سے کھا کے نکلے تھے وہی نکلے ہوئے ہیں اور ادھر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی دکان نہیں کچھ نہیں بس کہیں کہیں یہ کارک بلڈنگ دیکھ رہی ہے تو پہنچتے ہیں مین مارکٹ میں اس جیسن کے طرف پہنچتے ہیں کچھ دیکھے گا تو ناستہ پانی کچھ کیا جائے گا کیونکہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے سو فائنلی ہم لوگ مین مارکٹ میں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ پتہ نہیں کیا پیجا ٹائپ میں کچھ تھا وہ دیکھو لیے اور مجھے تو جلے بھی دیکھا تو میں بولی جلے بھی فاپڑا کھاتے ہیں تو جلے بھی فاپڑا لیا گیا اور یہ پیجا جیسا کچھ تھا یہ دیکھو لیے اور میں کھائی پانی پوڑی پانی پوڑی بھی یہاں کا بہت اچھا ٹیسٹی تھا تو پہلے زلے بھی فاپڑا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ نکل گئے سب کھاپی کر کے ناستہ کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سے واپس نکل چکے ہیں گھر کے لیے اور میں ایک دم اچھی طریقے سے اپنے فیس کو ڈھک لیوں کیونکہ دھوپ تو نہیں ہے اب دیرے دیرے سام ہو رہا ہے تھوڑا دوپ ہے لیکن دھول اتنا اوڑ رہا ہے اتنا دھول اوڑ رہا ہے نا ہائیوے پہ اور زیادہ دھول اوڑے گا تو اس کے لیے میں پورا فیس باندھ لیوں دیکھو تو ایسے ہی ہیں اور یہاں پہ اتنے بندر ہیں اتنے بندر ہیں کہہ رہے ہیں موبائل سنبھالو نہیں تو لے کے بھاگ جائیں گے بندر لوگ موبائل بہت زیادہ بندر ہیں بہت یہ دیکھئے ایک لائنس بندر ہیں سب پورا بھر بھر کے بندر ہیں یہ پوری راستے بھر بہت زیادہ بندر ملے چلیے پہنچتے ہیں اب ہم لوگ گھر پہ اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بیرار اور دیکھئے ایک دم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سورے بھی ڈھل چکے ہیں ایک دم شام ہو گئی ہے سوچئے صبح 11 وزے کے ہم لوگ نکلے ہیں پورا دن آج خالی ٹرول میں ہی گیا بس ایک بابا کا درشن کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پہ ہم لوگ کبھی گئے نہیں تھے اور یہ تھا کہ اتنا پاس میں رہ کے وہاں پہ نہیں جا پائے اتنا دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھئے ایک دم سورے ڈھلنے والے ہیں بیٹ کوئی نہیں فائنلی اب ہم لوگ پہنچنے والے ہیں دس منٹ میں گھر پہ پہنچ جائیں گے ہم لوگ لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہم درشن کرنے والے ہیں ہم لوگ ہم 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 ٹھیک ہے پہنچ گئے فائنلی ہم لوگ گھر پہ اور کتنے بزے آئے ہیں سات بزے گیارہ بزے کا نکلے نکلے سات بزے ہم لوگ گھر پہنچے چلیے دیکھئے آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریے ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی آتے آتے پالر ہو کے آئی تو فارسل بھی آئے تھا وہ بھی لیکھ آئی چلیے بائی بائی ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں آپ لوگوں سے ہاں بھی جا رہے نہ آنے